یعنی کہ بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہوتی ہے منتلی رپورٹ اس میں کافی آپ کو ڈیٹیل مل جاتی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اب دیکھیں ٹائٹل ہے پروجیکٹ کا سٹارٹ ڈیٹ ہے ہینڈ آور ڈیٹ ہے اگر سکوپ آف ورک ہے اس میں کیا کہہ ہے موبیلیزیشن ہے مین بیلڈنگ اپارٹمنٹ بیلڈنگ گارڈ روم ایکسٹرنل ورک ایکسٹرنل سرورسز جو بھی آپ کے ورکز ہیں وہ تمام آپ کی ٹائپ آف ورکز یہاں پہ مینشن ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سائٹ آرگنیزیشن چارٹ کی آپ کی جو ٹیم اس کو لیڈ کر رہی ہے جو مینج کر رہی ہے وہ اپنے پوری اس میں چارٹ دینا ہے ہمارے جنرل منیجر ہیں اگزیکٹر منیجر ہیں پھر پروجیکٹ منیجر ہیں یہ میرا پروجیکٹ منیجر ملک رزوان اس کے بعد ایمی پی انجینئر جو ہیں ان سا ہم سب کے جو اسسسٹنٹس ہیں جو آگے ان کے ہمارے سب کنٹریکٹرز ہیں ہمارے ٹیمز ہیں وہ ہم نے پوری منشن کرنی ہے پھر ایچ ایسی رپورٹ یہ جو ہماری ورکنگ آور ہیں اس مند کی وہ ہم نے ورکنگ آور منشن کرنی ہے پھر جو پریویس ورکنگ آور ہیں ٹوٹل ہم نے منشن کرنی ہوتے ہیں اگر کوئی انسیڈنٹ ہوئے تو وہ بھی منشن کرنی ہے اس کے بعد نیکسٹ پیج بھی ہمارا کنسٹرکشن پروگرام جیسے کہ یہ پہلے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر چکا ہوں کنسٹرکشن پروگرام بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس ٹائم میں اس دور میں یہ ہم نے وہ اٹیج کرنا ہوتا ہے جی پی جی فائل بنا کے اس کو اس کے اندر اٹیج کر دینا ہوتا ہے کنسٹرکشن پروگرام کے بعد پھر ورک ٹن فرد اس منت کی اس منت میں ہم نے کیا کیا کام کی ہیں وہ سٹیپ بائز انٹرنل ایکسٹرنل ہم نے دیٹل جیسے کہ آپ کو بیکلی رپورٹ میں میں نے